اس تے ایک مسئلہ بیان کیا بتیجی اور بھانجی کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح کرنا جائز ہے اور دلیل اس پر یہ دی کہ ان کا خامت تبدیل ہو جاتا ہے خامت کے تبدیل ہونے سے نسل تبدیل ہوتی ہے اور جب نسل تبدیل ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ اجماع امت کے خلاف تھا آج تک کسی فقی نے کسی محدث نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ پوری امت کا ثبات پر اجماع تھا کہ بتیجی اور بھانجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا وہ حرام ہے اسے جب علماء نے گسیٹہ یوٹیوب کے اوپر کہ شریعت محمدی کے اندر حرام رشتوں کو حلال کرنے والا انجینئر اور حوالے جب دیئے تو اب اس سے پتا چلا کہ میرے پاس تو نہ آل سنت پر جماعت میں سے کسی کا کول ہے اور نہ روافظ میں سے کسی کا کول ہے یہ اسی لئے تو کہتا ہے بھئی کہ آپ یوٹیوب پر ریکارڈ کروالے میں دیکھ لوں گا عوام فیسٹہ کر لیں اسے پتا ہے کہ میں جب سامنے بیٹھوں گا میرے پاس علم تو ہوگا نہیں اسے پتا ہے کہ جب یوٹیوب پر ریکارڈ کروائیں گے تو میں سننوں گا بعد میں سرچ کرتا رہوں گا میں تلاش کر دوں گا یا مجھے کوئی حوالہ بیئی دے گا تو میں اسے دیکھ کر میں بھی اپنی بات ریکارڈ کروا دوں گا بھئی علم اسے کہتے ہیں کہ جب انسان سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے تو سامنے آپ اس کو جواب دے سکے تو اس علم کہا جاتا ہے خیر جب علمان اس کو گسیٹا اس نے بنا رجوع ریکارڈ کروا دیا یہ کبھی بھی رجوع ریکارڈ نہ کروا تھا کہ اگر اسے روافظ یا آل سنت والجماعت میں سے کسی کا حوالہ مل جاتا شاز کولی مل جاتا تب بھی اس نے رجوع ریکارڈ نہیں کروانا تھا میں مثالیں دے دیتا ہوں اما ایش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہا رجوع ریکارڈ کروایا رسرچ پیپر فائی بی کے اندر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مقامات جوٹ بولا حدیث کے اندر اضافہ کیا رجوع ریکارڈ کروایا اس نے مولانا رشید بن گنگوی صلی اللہ تعالی پر جوٹ بولا ہم نے تین حوالے پیش کی اس نے رجوع ریکارڈ کروایا حفظ الایمان کے اندر عبارت تھی مولانا شرف علی تھانی صلی اللہ تعالی نے خود اس کی وضاعت کر دی اس نے رجوع ریکارڈ کروایا مناظرہ عجیبیہ کے اندر مولانا قاصر بن نوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خود تحذیر الناس کی عبارت کی وزاعت کر دی کہ خاتمیت الزمانی میرا ایمان ہے اس نے رجوع ریکار کروایا نہیں اس نے صدیٰ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری اجماعی امت کے خلاف اس نے باغی کہا رجوع ریکار کروایا نہیں تعالی ارزبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس نے باغی کہا رجوع ریکار کروایا نہیں اس نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو قورے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے لگوائے تھے ہم نے بتایا جی اس وقت تو امام ابو یوسف قاضی نہیں بنے تھے اس نے رجوع ریکارڈ کروایا نہیں بلکہ اس نے یہ کہا بھئی اگر وہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے ہم نے بے شمار مسائل کے اندر اس کی نشان دے کی کہ بھئی یہ آپ اجماع امت کے خلاف حدیث کے خلاف غلط تشریح کر رہے ہیں رجوع ریکارڈ کروایا نہیں کروایا تو میں نے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو اس کے اندر میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ آپ تقلید کسے کہتے ہیں میرا نکتہ نظر یہ نہیں کہ اس نے رجوع ریکارڈ کروایا یا رجوع ریکارڈ نہیں کروایا اس مسئلے کو چھوڑ دیں بھر یہ رجوع ریکارڈ کروا لیا اندھی تقلید آپ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کو تسلیم کر لینا سوال یہ ہے کہ محمد علی مرزا نے جب وہ مسئلہ بیان کیا تھا تو کس دلیل کی بنا پر بیان کیا تھا بس اگر اس کے پاس دلیل تھی اور دلیل کہتے ہیں قرآن و سنت کو اس سے دلیل کہا جاتا ہے یہ جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہونا ان باتوں کو دلیل نہیں کہا جاتا استلائے شریعت کے اندر دلیل قرآن و سنت کو کہا جاتا ہے تو اس نے جو بانجی اور بطی جی کی بیٹی سے نکاح کو حلال کہا تھا تو اس کی دلیل مجھے چاہیے تھی بس کس نے کس دلیل کی بنا پر کہا تھا اگر دلیل کی بنا پر کہا تھا تو وہ دلیل بتا دیں نہیں تو پھر اس نے گویا کہ اپنا کیاس کیا تھا اور کیاس سے فاسد کیا تھا اس نے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اس کے جو بلائنڈ فالور تھے انہوں نے اس کلپ پر اس کا دفاع کیا تھا سوال میرا یہ تھا کہ جی وہ کہہ رہا تھے مرزا علی صحیح کہہ رہا ہے میرا سوال یہ تھا کہ وہ بلائنڈ فالور محمد علی مرزا کی بات کو تسلیم کر رہے تھے تو ان کے پاس دلیل کیا تھی اگر دلیل تھی تو پھر تو کہیں گی دلیل سے بات کی اگر صرف اس کی بات پر آمن نہ وصدق نہ کہہ رہے تھے تو اس سے کہا جاتا ہے تکلید ہے پھر میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہنفی کریں تو شرک ہمبلی کریں تو شرک شافی کریں تو شرک مالکی کریں تو شرک اور اگر مرزا کے بلائنڈ سٹوڈنٹ کرے تو وہ پکی توہید بن جائے گی یہ میرا سوال تھا تو مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے تھا اور دلیل کے ساتھ چاہیے تھا کہ محمد علی مرزا نے بتیجی اور بھانجی کی بیٹی کے رشتے کو حلال قرار دیا تھا تو دلیل کیا تھی اس کے بلائنڈ فالور نے اسے ڈیفنڈ کیا تھا تو اس کے پن کے پاس دلیل کیا تھی اگر نہیں تو یہ اندھی تکلید تھی اور اندھی تکلید کو تو جناب خود وہ غلط کہتے ہیں بلکہ ایک کلپ کے اندر جناب نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے نیٹوریس کوئی ورڈ ہے نا تو وہ تکلید ہے حتی کہ یہ تکلید کا لفظ وہ کہتا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہیں ہوا اسلام تو کنڈم کرتا ہے تکلید کو تکلید is the most نیٹوریس ورڈ on the face of earth قرآن و دیس کی روشنی میں مجھے کسی آیت و ردیس میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کو ساتھ بتائیں تکلید کا ایون نبی الاسلام کے لئے بھی تکلید کا لفظ نہیں ہے کیا ہے متبہ سنت اتیع اللہ و اتیع رسول ٹھیک ہے جی فَتَّبِعُونِ نبی الاسلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے اور اس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 بیان کی حالکہ اس کا معنی اس نے غلط کیا ہے 108 کا ہاں یہ آیت ہے 108 قُلْ حَادِهِ سَبِيلِي أَدْعُوِ الْلَّهِ اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں على بصیرت پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ مقلد نہیں آنا و منتبعنی میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری تباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں مقلد نہیں ہے میرے تکلید تو نبی الاسلام کی بھی نہیں ہے ماں تو یہ آتا ہے کہ ایک الہاد ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے اور میں اس کی طرف بلاتا ہوں آنا و منتبعنی میرے اتباع کرنے والے ہیں وہ بلاتے ہیں تو یہاں اس نے یہ معنی کیا کہ میں بھی دیکھ کر بلاتا ہوں اور میرے پیچھے چلنے والے بھی دیکھ کر بلاتے ہیں یہ معنی اس نے کیا ہے تو کہتا جی یہ تو تکلید کی مضمت کے اندر ہے تکلید ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ تکلید کی تعریف کردیں کہ تکلید کسے کہتے ہیں عام طور پر جو تکلید کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات کو تسریم کرنا یہ اندھے مقلدین کرتے ہیں اگر کہ یہ دلیل یہ تعریف نہیں ہے سوال میرا یہ ہے کہ محمد علی مرزا نے جب مسئلہ بیان کیا تھا تو اس کے پاس دلیل کونسی تھی اس کے سٹوڈنٹ نے ڈیفینڈ کیا تھا تو ان کے پاس دلیل کونسی تھی نمبر دو اس نے رجوع کیا ہے تو اس کے پاس دلیل کیا ہے اور رجوع پر پھر سارے بلائن فالور اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان کے پاس دلیل کیا ہے مجھے یہ دلیل چاہیے نہیں تو اس سے کہا جائے گا پھر اندھی تقلید اور اگر آپ کہیں جی کہ اجماع امت ہے اجماع امت بقاعدہ دلیل ہے تو ایک کمٹس مجھے یہ بھی تھا نیچے کہ بھئی اجماع امت اجماع امت کسے کہتے ہیں اجماع امت کی آپ تعریف کر دیں اجماع امت کہتے ہیں کہ جس پر امت کے صلحہ اور فقہہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے اگٹھے ہو جائیں اور فقہہ اور صلحہ اگر کسی مسئلے پر اگٹھے ہو جائیں اسے اجماع کہتے ہیں لیکن یہ تو سارے بابے ہیں اور بابوں کو تو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اجماع امت یہ قرآن سے ثابت ہے بھئی اجماع امت تو قرآن سے ثابت ہے اجماع امت ہوگا کیسے اب قرآن تو نہیں کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا ہے یہ حدیث تو نہیں کہتے ہیں اس پر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ ان فقہہ اور صلحہ کا کسی بات پر اگٹھے ہو جانا جنہیں آپ بابا کہتے ہیں جنہیں کہتے ہیں بابے دے شہی کوئی نہیں تو اب آپ بابوں کو چھوڑ دیں دلیل پیش کریں قرآن سے یا دلیل پیش کریں حدیث سے کہ محمد علی مرزا نے اگر وہ مسئلہ بیان کیا تھا تو دلیل کیا تھی اور ان کے بلائن فالور نے ڈیفنڈ کیا تھا تو دلیل کیا تھی اور اگر محمد علی مرزا نے رجوع کیا ہے تو دلیل کیا ہے اور اگر ان کے بلائن فالور نے پھر ڈیفنڈ کیا ہے تو دلیل کیا ہے پھر سوال ایک اور اٹھے گا یہاں پر بلائن فالور کی پہلی بات ٹھیک تھی یا بلائن فالور کی اب باری بات ٹھیک ہے جب ڈیفنڈ کر رہے تھے تو وہ بات ٹھیک تھی یا اب ڈیفنڈ اس بات کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے پھر یہاں پر یہ سوال اٹھے گا بابوں کی بات نہیں کرنی آج بابوں کی بات نہیں ہوگی آج آپ سے دلیل قرآن اور حدیث سے طلب کی جائے